ایک ٹی وی چینلل میں خبر دی تھی کہ دبائی کے ایک ہوتل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال موجود ہیں جو لمبے بھی ہو رہے ہیں لوگ ان بالوں سے شفا اور برکت حاصل کر رہے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے اس کی حقانیت کی ثبوت کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک ہے آپ رہے مکہ میں رہے مدینہ میں نہ مدینہ میں ایسی کوئی چیز موجود ہے نہ مکہ میں ایسی کوئی چیز موجود ہے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ صحیح ہے حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موہ مبارک تھے ظلف مبارک تھی بال تھے اور جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ اس کو پانی میں گھول کے پلا دیا کرتی تھی اللہ شفاہ دے دیا کرتا یہ درست ہے لیکن یہ چیز اس کی پہلے حقانیت تو ثابت کیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تو دنیا کے اندر مشہور اور منتشر وہ انڈیا کشمیر کے اندر بھی ہیں وہ پاکستان کے اندر بادشاہی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ بھی ہے آپ کا عصہ مبارک بھی ہے نالین مبارک بھی ہیں کچھ سالوں پہلے نالین مبارک چوری بھی ہو گئے تھے وہاں سے بنائی بھی باتیں ہیں لوگوں کی